یہ ریاستہ مدینہ کے حکمران ہونے کے دعوے دار اور ریاستہ مدینہ کے حکمران وہ حکمران تھے جب فتح مکہ ہوئی تھی تو آپ کو آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک عورت جس نے حرد امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ صحیح حکمران تھے ریاستہ مدینہ کے انہوں نے اس کو ماف کر دیا تھا اور آج کے یہ جو جیلی دعوے دار ہیں میں بھی ان کے قدموں کی خاک نہیں ہوں ریاستہ مدینہ کے حکمرانوں کی تو یہ تو کسی صورت ان کے قدموں کی خاک نہیں ہے تو ہمیں نہ ان سے کوئی رحم کی اپیل کرنی ہے نہ ہم نے ان سے کوئی بھیک مانگنی ہے جو ہمارا لیگل رائٹ ہے وہ لیگل رائٹ الحمدللہ ہم اللہ کے فضل سے لیں گے اور مجھے غالب امکان ہے اور قوی امید ہے اس ذات پروردگار سے کہ میاں صاحب کو فوری طور پر پرول پر رہائی ملے گی اور میرا ذہن ہے کہ وہ رہائی کم از کم ایک ہفتے پر محید ہونی چاہیے دیکھیں یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے حسن حسین نواز صاحب جو ہیں وہ ان کو کسی عدالت نے مجرم ڈیکلیئر نہیں کیا ہوا صرف انہوں نے اس پروسیڈنگ میں حصہ نہ لینے کی بنا پر ان کو شاید اشتہاری قرار دیا گیا تھا اور وہ چونکہ آپ کو بھی معلوم ہیں کہ وہ بریٹیش شہری بھی ہیں ان کے پاس بنیادی برطانوی نیشنلٹی بھی موجود ہے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ جب شریف فیملی کے آپس میں بشاورت ہوتی ہے تو کیا چیز تیع کی جاتی ہے لیکن ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک کارکنان مسلم لیگ نون جو ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں یہ بیگم کلسوم کے بیٹے ہیں جو ہماری بہنیں کارکن ہیں یہ بیگم کلسوم کی بیٹیاں ہیں ہم حسن اور حسین کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے ہم تمام اپنے لیڈران اور اپنی جو قوم کی اور ہماری ماں ہیں ان کی تجیز و تقفیم کے تمام مراحل اسی طرح سے ادا کریں گے کہ جیسے کوئی بیٹا اور کوئی بیٹی کرتی ہے آج مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ وہ لوگ جو تنز کے تیر چلاتے تھے آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے کلینک میں گسنے کی کوشش کی جنہوں نے یہ فوٹو لینے کی کوشش کی اور ایسے لوگ جو فیس بک پہ انتہائی گھٹیا کمنٹ کیا کرتے تھے اور بیگم کلسوم کی بیماری کو ڈراما یہاں بہانہ کا کرتے تھے آج ان لوگوں کو ضرور شرم آ رہی ہوگی اور اگر شرم نہیں بھی آ رہی تو ان کو خدا کا حوف ضرور کرنا چاہیے اپنے کیے کی معافی مانگنی چاہیے اور ایسے تمام سیاسی لیڈر جنہوں نے اپنی سیاسی دکان داری چمکانے کے لیے نواز شریف کو بیگم کی بیماری کے پیچھے چھپنے کے تانے دیئے تھے آج ان کو محسوس ضرور ہو رہا ہوگا کہ بیگم صاحبہ کتنی شدید علیل تھیں میں آج آپ کے توسط سے ان تمام لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا رہ کسی کی بیماری کو تذہیق کا نشانہ نہ بنائے آپ اور میں ہم پر بھی خدا رہ حافظ تک کبھی بھی یہ وقت آ سکتا ہے اور ہمیں اس بات پر اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور اس شخص سے بھی معافی مانگنی چاہیے جس کو ہم نے تذہیق کا نشانہ بنایا تھا آج اپنی سیاسی دکانداری چمکانے کے لیے جو لوگ ان تمام تماشوں کو کرتے ہیں یقیناً قوم بھی ان سے ان کا حساب لے گی اور ہمارے دلوں سے بھی ان کے لیے کوئی دعائیں جو ہیں وہ نہیں نکل رہی ہیں جی ملک صاحب جس نے خاکی کے والے سے بتائی گا کہ کیا جیسے خاکی صاحب نے آپ کو بتایا کہ ابھی یہ فائنل نہیں ہوا مگر جلد ایک دو گھنٹے میں یہ فائنل ہو جائے گا اگر پچھلی اسٹری دیکھتے جائے تو آپ کو علم ہے بڑے میاں صاحب کی تدفید وہاں لے کر گئے تھے ریویڈ میں لگتا ہے کہ اسی قسم کی ہوگی کہ اسی جگہ لے جائے جائے اور یہ کیونکہ بیچ میں انگلینڈ کی فارمالٹیز کا بیچ میں آ جائے گا وہ ہمیں پتہ نہیں علم نہیں کہ وہ کتنی دیر لگا سکتے ہیں کیونکہ ان کی بائیلوز جو ہے وہ بڑے مضبوط بائیلوز ہے اور اس کی بائیلیشن نہیں ہو سکتی تو لہٰذا یہ ساری چیزیں انشاءاللہ شام تک یہ فائنلائز ہو جائیں گی اور یہ ابھی آپ کو بات کر رہے تھے پیرول کی پیرول میں ہم نے بھی حکومت کیے کئی سال مگر ہم نے یہ ظلم کبھی نہیں کیا کہ آپ کی پیرول کو ڈینائی کیا گیا ہو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں کہاں ایک ڈیتھ کسی پارٹنر کی ہو میاں بی میں سے کسی کی بھی ہو تو اس کو روکا جائے تو ہم انڈیو کوئی ایڈوانٹیج بھی نہیں ان سے لیں گے ہمیں پتہ ہے کہ یہ حکومت ان چیزوں میں جو چیزوں کو انڈی سٹیبلائز کرنے میں بہت رول اپنا آزار کرتی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جی میاں صاحب کی بائی بیمار نہیں ہے اور یہ خامقہ بیمار ڈیکلیئر کیا جاتا ہے تو ایسی ہج کنڈے یہ ان کے جو کرتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی اور ظلم ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے ابھی ایسی ہیل کی بات ہوئی تو ایسی ہیل میں سب سے پہلے جو کیمنٹ میٹنگ ہوئی اس میں جو ایجنڈا ارچیٹ ایجنڈا تھا وہ یہ تھی کہ ان کو ایسی ہیل پہ ڈالا جائے تو یہ ظلم زیادتیاں جا رہی ہیں جسے کہ ٹینشن ایک میاں کے لیے کتنی مشکل ہے کتنی ٹینس جیز ہے کہ ان کی وائف نیرلی ڈیتھ بیٹ پہ وہاں لندن میں ہو اور آپ ان کو جا کر ان کی خبر نہ لے سکیں تو اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا اور خاص طور پر ایسے پرسنیلیٹیز کو جنہوں نے پورے اس ملک کو آپ کو بہت آگے ایڈوانس کیا ہے جس میں ترقی کیا ہے جمہوریت کو مضبوط کیا ہے پاکستان کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے انشاءاللہ جب ہی جو مزید کوئی خبر آتی ہے تو آپ کو ہم شیئر کریں گے آپ بھی دعا کریں گے جی ایک بہت بڑی ماں ہم سے آج اللہ کو پیاری ہو گئی ہے اور ان کی اور میاں صاحب کی انڈرسٹیننگ کی میں کچھ ان کے قریب تھا میں سمجھتا ہوں کہ اتنی انڈرسٹیننگ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے لہذا بیگم صاحبہ کی سیاسی بصیرت کو ہم داد دیتے ہیں کہ انہوں نے اس پارٹی کو پیچھے رہ کر بھی کیا اور آگے جب موقع آیا جب ہم لوگ اسی گھر میں آپ کو اگر یاد ہوگا کہ یہاں سے ہم نے وہ جنرل مشرف جنرل صاحب کے خلاف ہم نے جو تحریک چلائی ہم نے ایسی بات کی وہ اللہ کے فضل سے وہ بہت کامیابی کے ساتھ ہوئی اور جب وہ کامیابی ہوئی فوراں انہوں نے اپنے آپ کو ویڈراؤ کر کے واپس لے کر انہوں نے کہا کہ اب یہ پیس کی میں پیس کی میں ذمہ بار نہیں ہوں جب فائر انڈ فائٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو میں حاضر ہوں تو ایک بہت بڑا نقصان ہمارے لیے ہو گیا ہمارے کارکنان کے لیے نقصان ہوا ہے کہ انہوں نے ایک بڑی جدو جہد کی زندگی کو دیمنسٹریٹ کیا ہے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے ابھی آج سے تین دن کے لیے فیل حال چونکہ جب تک تتفین نہیں ہوتی اور ابھی دو کلخانی کی دوانی ہوتی مسلمی قنون جو ہے وہ اپنی تمام تر سیاسی جو ایکٹیوٹیز ہے ان کو ملتوی کر رہی ہے اور بیگم قصوم نواز صاحبہ کی فوتیدگی کے اخترام میں جو ہماری الیکشن کمپینز بھی تھی ان کو بھی سلو ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور تمام چیزیں جو ہے وہ ان کی تتفین تک جو ہے وہ ملتوی کی جا رہی ہیں تک جو جی